قرآن سمجھ کر پڑھیں اور عمل کی کوشش کریں یہ حقائطیں تو بچپن سے سنتے آئیں ہم ہوتے سمجھیں عربی کس کو آتی اس سال کا ٹارگٹ دے رہا ہوں ابو بکر آپ کو اور مقدس اس سال اگر آپ کو عربی نانا آئی تو آپ اپنے آپ سے سنسیر نہیں عربی کے بغیر آپ پھر کیا کریں گے مودودی کی تفسیر ہی پڑھیں گے تاکہ عثمانیہ کی پڑھ لیں گے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے وہ مودودی صاحبہ کلام ہے اللہ کا کلام کا نام ہے قرآن وہ خود کیوں نہیں پڑھے ہم یہ حمد کیوں نہیں ہے ہمارے اندر عبداللہ بن عباس اور علی بن نبی طالب کی کچھ آیات کے اوپر تفسیری مناظریں ہیں تفسیر کے اوپر کہ یہ مطلب ہے اللہ کا علی بن نبی طالب نے یہ مطلب ہے آپ اور میں ایک مولوی صاحب نے بکر ساکرہ ہم سے جو عالم نے کہہ دئیے یاد رکھی گا جس کسی نے بھی آپ سے کہا کہ آپ کوئی عالمہ نہیں ہیں آپ نے بتائیں کہ میں عالمہ نہیں ہوں میں مسلمان ہوں جس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس دن میں ایکٹیوزم میں داخل ہو گیا تھا اگر مولوی صاحب کی ضرورت تھی تو آپ نے اپنے ابو سے کیوں نہیں پوچھا کہ ابو جی میرے کارن میں ازانہ آپ کیوں دے رہے تھے کلمہ مجھے کیوں پڑھایا آپ نے مولوی صاحب کو بلانا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے او مسلمان کر اس کو اتنی بڑی جرد آپ نے کی مجھے کلمہ پڑھا دیا میرا مذہب ہی بدل دیا اس طرح مفتی صاحب کو کی نہیں بلایا ہر کام پہ مفتی صاحب جب بڑے کام آئے تھا مفتی صاحب پہ ڈال دیں گے بات خود کیوں نہیں بن رہے آپ لوگ مفتی کوئی ایک institution ہے جہاں پہ آپ نے profession ہے کوئی یہ ہر مسلمان کا کام ہے میں نے ابھی طلبان سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کتنی عمروں شادی کرتے ہو کہتا ہے بارہ تیرہ سال میں لڑکی کی شادی کر دیتے لڑکا سولہ سترہ سال میں کافی ہے انہوں نے کہا تو پھر کیسے پر چلتا ہے کہ یہ صحیح عمر ہے کہتا ہے ہمارا جو بارہ سال کے لڑکا ہے وہ فتوہ سمجھ سکتا ہے اور جو سولہ سال کے لڑکا ہے وہ فتوہ دے سکتا ہے شادی کی تیاری ایسے کی جاتی کہ جو فتوہ سمجھ سکتا ہے وہ شادی ایک قابل ہو جس کو یہی نہیں پتا فتوہ کیسے آگا تو اس نے تو ہر بننے کا فتوہ مان لینا ہے چاہے ہو دو نمبر فتوہ ہو یا ایک نمبر ہو آپ کو سمجھنے کی سنسری ہے اس لئے کہا ہے عربی سکھے خدا رہا خدا کا واسطہ ہے عربی سکھے بہت زیادہ لمبا کورس نہیں ہے آپ کی عمروں میں چھے مہینے آٹھ مہینے ایک سال بس ایک گھنٹہ روز دے دیں بس کسی بھی جگہ سے سکھے عربی سکھ لیں دوسرا اگر آپ نے اس سال سیرہ نرہ ختم کی سیرہ تنوی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ کہانیاں سنتے رہے ہیں عرب علوی کی اور پروفیسرز کی بھی سنیں سکول ٹیچر کی بھی سنیں آپ کو اپنا نبی نہیں سمجھایا آپ کو کسی اور کیا سمجھا نہیں جس نے سیرہ نہیں پڑی بھی خدا رہا وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ قرآن پاک اصل میں سیرت النبی آپ کو پتہ کچھ چلے گا کس آیت کو کہ پیچھے کہانی کے چل رہی تھی اس وقت سیرہ کے ثروف قرآن پاک کی پوری نفسیات اور ایکسپیئرینس سمجھ آتا ہے غور سے سمجھیں اس بات کو قرآن پاک اور سیرہ ایک کامبینیشن میں آپ نے دیکھنی ہے پہلے سیرہ تو نبی میں بچوں کو ٹرین کرتے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چل کیا رہا تھا لائف میں اور پھر قرآن پاک شروع ہوا اس پر کیا چل رہا تھا نبی علیہ السلام کی اپنی نفسیات کیسے اللہ تعالیٰ ترطیب دے رہے تھے کتنی موٹی کتاب یہ سیرہ کی سوچیں تو سی آپ کی میتھمیٹکس کی کتاب کا ون پرسنٹ آپ کی فیزیس کی کتاب کا ون پرسنٹ کتنی آسانی سے چاٹ لیں آپ نے میتس بائیولوجی اور فیزکس چاٹیں نہ کس نے منع کیا ہے وہ بھی کریں مگر جو بیسک تھی جو آپ کی اصلی آئیڈنٹیٹی تھی اس کے پر آپ نے کتاب نہیں پڑی گن کے چھے کسین میں سے چار موضوع پاکستان میں پچپنے پڑھا رہا تھا ایک عورت تھی جو نبی علیہ السلام پہ کودہ پھیکتی تھی نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کودہ نہیں آیا اور گھر گئے تو دیکھا بیمار تھی سرہ سر جھوٹ نبی علیہ السلام پہ باندھ کے بچوں کو پلا دیتے ہیں پڑھئے ہیں نا یہ حدی صاحب نے سکول میں پڑھئے ہیں نا یہ کون سے مولی صاحب ہے جنہوں نے یہ کتاب کے اندر انٹری کی تھی اور وہ کون سے مولی صاحب نظر ثانی کرتے ہیں اٹھارا مولیوں کے ناملے کی ہوتے ہیں ایک قائدے پہ کیوں موضوع عدیس ڈال رہتے بیچ میں میں آپ کو مثال دے رہا ہوئے کسی پہ نہ رہ جانا کسی کے اوپر نہ رہ جانا اس دن کسی کی بخشش اس لی نہیں ہے مولی صاحب نے کہا تھا کسی ایک بھی بالغ مسلمان کی بخشش نہیں ہے کہ مہینہ تا فتحہ لیا تھا یا اللہ سو انڈرسٹیند سیرہ دیس ایر ہافٹو فنش اور جیسے ہی آپ نے سیرہ پڑھنی ہے آپ کا سرکل آف انفنو سٹارٹ ہو جانا اگر آپ کو پاکستان میں عربی آتی ہو ویسے ہی لوگ آپ کو عالم مانیں گے آپ کی باپ میں وزن آ جائے گا سمپل بڑا بڑا عالم کانپے گا آپ سے آپ نے صرف سیرہ اور عربی کی ہو اس کے بعد تفسیر قرآن کے پر آئیں گیا جب سیرہ کر چکے ہوں گے تو تین کوئی سے علماء اکرام پکڑیں جو آپ کے علاقے کیوں ایک جو سب سے پہلے صحابہ کے فوراً باقی تفسیر ہو دو اور آپ ہی کے ٹائم کے کسی اور عرب کے علاقے کیوں یہ تین تفسیریں کٹھی پکڑیں اور ایک ایک رکو کر کے شروع کرنے آپ کو صاف سمجھا جائے گی کہ کتنا بڑا کانٹرڈکٹری گیم ہے جس کے اندر میں نے اپنے آپ کو پلیس کرنی بس اتنی سی بات کتنی بڑی سائنس بتائی ہے میں نے آپ کو کتنے کتنے سال پڑھائی کیا آپ نے سولہ سال انیس سال پی ایش ڈی بھی کرنی ہے آپ نے میں نے آپ کو ایک سالہ کورس بتا رہا ورنہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ مسلمانوں کو انفلونس کر کے آگے لے کریں ایک گلی کے لوکل گلی کا ایک عام سا خطیب آپ کے آڑے آ جائے گا میں توڑے بتاؤں گا آصل میں کیا ہے اور آپ کے بعد سوالوں کے جواب بھی نہیں ہوں گے انٹیلیکچول وارفیر کے فوجی ہیں آپ اور آپ فیزیکل وارفیر کے فوجی بھی ساتھ ساتھ ہیں میں صحابیات کے نام بتاؤں جو جہاد میں تدواریں لے کے پہنچی ہیں بتاؤں نام ان کے یہ کوئی اور ورجن آف اسلام ہمیں جو پلایا جارہا ہے بار بار وہ کسی وجہ سے پلایا جارہا ہے کیونکہ وہ پوجہ پارٹ کے خلاف ہے وہ اسلام